صحافی رانہ ایوب نے انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے رخم ضبط کی جانے کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا رانہ ایوب نے اپنی ارضی میں دعویٰ کیا کہ 180 دن مکمل ہونے کے بعد رخم کو ضبط کرنے کی مدد ختم ہو گئی ہے تاہم پریونشن آف منی لانڈنگ ایک 2002 کے معاملے میں تحریکاتی ایجنسی کی کاروائی جاری ہے رانہ ایوب کا ویب سائٹ کیٹو ڈاٹ کام کے ذریعے چیلنج کے لیے جمع کی گئے فنڈز کا مبینہ طور پر غلط استعمال کرنے کے الزام میں پی ایم ایل اے کیس کا سامنا ہے اور ای ڈی نے فیوری میں ان کے ایک اشارہ ساتھ ساتھ کر روپے کے اساس سے یہ کہتے ہوئے ضبط کر لیے تھے کہ یہ جرم سے بابستہ ہے ای ڈی نے دعویٰ کیا کہ اس کی تحریکات میں یہ پتا چلا کہ چاریٹی کے نام پر رخم اکٹھی کی گئی تھی لیکن اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کی گئی اس میں کہا گیا کہ جاب نے ایک الگ کرن پینک اکاؤنٹ کھول کر کچھ رخم جمع کروائے اور کیٹو کے ذریعے جمع کی گئے فنڈ سے پچاس لاکھ روپے فنڈز ریپوزٹ کیے اور اسے امدادی کاموں میں استعمال نہیں کیا صحافیوں کے بین الاخوامی مرکز میں تخریر کرنے پر ای ڈی کی پابندی کو چیلنج کرنے کے بعد دہلی ہائی کورٹ نے صحافی کو اپریل میں کچھ شرائط کے ساتھ بیرون ملک سفر کرنے کی جاستی تھی لیکن وہ برطانیہ جانے والی پرواز میں سوار ہونے والی تھی تو انہیں ممبئی ائرپورٹ پر روک دیا گیا